یہ کندل شاہی کٹن اس جگہ کا نام ہے یہ وارٹر وال ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ ایک بریج ہوا کرتا تھا آج سے تین سال پہلے پاکستان سے میڈیکل کے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز آئے تھے اور اس بریج پہ فورٹی سٹوڈنٹس کھڑے ہو سکتے تھے لیکن گنجائش نہیں تھی اور ستر سٹوڈنٹس ٹیچرز کھڑے ہوئے سیلفی بنانے کے لئے اور یہ بریج گرا یہاں پہ اور وہ سٹوڈنٹس جو ہے ان میں سے پچاس کے قریب شہید ہو گئے تھے اور بیس کی جان بچا لی گئی تھی جن میں جان بچانے والوں میں ایک بارہ سال کا بچہ شامل تھا جو کہ ان کو سٹوڈنٹس کو جان بچائی تھی اور ایک پکوڑے بھیجنے والے کا بیٹا تھا جو کہ بارہ سال کا اس کا بڑا بیٹا تھا اس کا نام سائم تھا اور ابھی تو یہ نیا بریج بن چکا ہے اور ابھی بریج کے اوپر اتنے زیادہ لوگوں کا جانا منا ہے اور اس بچے نے بارہ سال کے سٹوڈنٹ نے بارہ سال کے پکوڑے بیچنے والے کے بیٹے نے جو خود بھی سٹوڈنٹ تھا لیکن ان میڈیکل کے سٹوڈنٹس کی اس نے جان بچائی تھی یہ بچہ ہے اس کو بعد از مر کومنٹ آف ازاد کشمیر نے یہ طمغہ شجاعت دیا تھا اس کو یہ ریوارڈ ملا ہے بعد میں مرنے کے بعد اور اس کا باپ جو ہے ابھی بھی کیفیٹیریا ہے یہاں پہ کھلا ہوا سائم شہید کے نام سے اور یہ اس کا میڈل ہے کٹن میں ہم لوگ بیٹھے عام کھا رہے تھے اوپر والے گھر سے کسی نے سیب توڑ کے بھیجے اور پھر ہم لوگوں نے بھی ان کو عام دیئے اور یہاں بیٹھ کے فروٹ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے ماشاءاللہ خواتین اس طرح لکڑیاں جنگل سے اٹھا کے لے کے جاتی ہیں ماشاءاللہ سینڈے کر کے کھائیں بہت مزہ آیا تھا انشاءاللہ یہاں پہ اکھروٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی پکیں گے آگے جا کے اکتوبر کے مہینے میں ابھی ذرا یہ جو پتے ہیں نا ان کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں ان سے اگر آپ دانت ساف کرتے ہیں نا ان پتوں سے یہ اس طرح یہ جو پتے ہیں نا اس سے دانت ساف کریں گے دانت آپ کے بالکل وائٹ ہو جائیں گے نیلم میں آپ کو سیب جو ہیں اس طرح مرختوں پر نظر آئیں گے ابھی آپ کو ہر جگہ پر اس طرح کے سیبوں کے درخت نظر آئیں گے اور یہاں کے سیب جو ہیں وہ میں پورے سال میں جو سیب کھاتی ہوں کشمیر کے ہی کھاتی ہوں کیونکہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور ابھی کچھے ہیں اگلے مہینے میں پاک جائیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں زمین پہ بھی سیب کتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں یہ آندھی وغیرہ چلتی ہے شام کو تو اتنے زیادہ جو سیب ہیں زمین پہ ہیں اور ان کی بکرییاں کھاتی ہیں حالانکہ یہ سیب بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ ایسے سیب جائے نا پنجاب سے نہیں ملتے ماشاءاللہ ٹوماٹر ہیں دیکھیں ماشاءاللہ پورا ایک کھیت ہے ٹوماٹروں کا اور یہ ٹوماٹر تو ریڈ ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور وہ ٹوماٹر ہیں ہر کھیت میں لوگوں نے اپنے کیچن گارڈن رکھے ہوئے ہیں ہری مرچے میں لگی ہوئی ہیں اور یہ یہاں کی لوگ لوبیا کی دال بہت زیادہ کھاتے ہیں جس کو راجماں بھی بولتے ہیں تو ان سب نے اپنے اپنے گھروں میں لوبیا کی دال اگائی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گاؤں کے زندگی دیسی مرگے اگزاد آنا پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کا گوشت کھانا یہی صحت کے علامت ہے جو ہم کھاتے ہیں نا پولٹری کے جو مرگے ان کے خود ہی جان نہیں ہوتی بچارے بے جان ہوتے ہیں یہ چلیاں کب تیار ہوگی ابھی تیار نہیں ہے اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنایا یہ چلیوں کے جو بال ہیں یہ بھی گردوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہاں کی چلی کھانے میں جو ہے نا باقی پنجاب کی چلیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت مٹھی چلیاں ہوتی ہیں یہ چلیوں کے کھیت جا بجا جو ہیں چلیوں سے لدے ہوئے ہیں آج کل یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہونے والی ہیں یہ ہمارا گرین ویلیج ریزارٹ کا بیک لان ہے گارڈن ہے اور یہ ہماری اولڈ بیلڈنگ ہے سب سے پرانی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نیو بیلڈنگ نظر آئے گی جو کہ کچھ مینے پہلے جس کے اوپننگ ہوئی تھی اور ساتھ ہی آپ کو ہمارے گارڈن لاجز لیفٹ سائٹ پر نظر آئیں گے یہ گارڈن لاجز ہے گلیشیر کے پگلے یخ تھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کے آپ گھنٹوں یہاں پہ گزار سکتے ہیں اور یہ گلیشیر کا تھنڈا پانی پگلا ہوتا ہے برف کا اور یہاں پہ آپ یہ سیگام برانچ ہے ہماری گرین ویلیج کی دوسری برانچ ہے یہاں آپ دیکھیں گدرتی نظارے سامنے آپ کو پورا جنگل نظر آئے گا اور اس میں مارخور اور باقی جانور پہ ہوتے ہیں یہاں سیگام میں دریا کے کنارے بیٹھ کے آپ یہاں پہ فاسٹ فوڈ آڈر کریں پیزا شوارما اور باقی جو فاسٹ فوڈ آپ کھانا چاہیں اور دیسی کھانے بھی دستیاب ہیں یہاں ریور کے کنارے اور دریا کے آوازیں بھی آپ ابھی سنیں گے اور یہاں آپ کو ضرور لطف اندوز ہوں گے ازان کے آواز انڈیا کہ قریب والے کشمیر سے آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ آدھا گھنٹہ آگے ہے سات بجے وہاں ازان ہوتی ہے اور سڑھے سات بجے اس گاؤں میں ہوگی پاکستان میں رائٹ سائیڈ بے سٹاپ فوڈ میں آج سرسوں کا ساگ بن رہے ماشاءاللہ نو بجے کا ٹائم ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈی تھنڈی آواز کے لئے سب سے پہلے چاول دھوکے تو گلے کرنے ہوتے ہیں ایک گھنٹہ پہلے یا ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم رکھیں گے اور پھر آج دیکھ بنا کے متن پلاو بنانے جو کہ سٹاپ کے لئے ہوگا مٹن پلاو بنا رہی ہوں سٹاپ کے لئے دیکھ بنا رہی ہوں سٹاپ کے لئے جسے کھانا ہے جلدی سے موسیقی 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 ریڈی ہے سٹاف کے لیے اب یہ سٹاف جب کھائے گا تو ان سے پوچھیں گے رائے کہ کیسا ہے